ہاتھ پہ تو پرڈکٹ ہی ویسٹ کرتے ہو تم لوگ کسی اور لڑکی کو لے کر ہی بیس بنا کر دکھایا کرو کچھ سمجھ تو آئے ہاتھ پہ ہی شروع ہو جاتے ہو جی مادل نہ ہو تو سکھانے والے پتھر پر بھی سکھا دیتے ہیں اور سیکھنے والے پتھر سے بھی سیکھ لیتے ہیں اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اسلام علیکم آئی ہوپ آف اٹن فائن ہوں گے آج ہم بات کریں گے ڈرائے اور ویٹ پینکیک کے بارے میں ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور مہنگے اور سستے پرڈکٹس کے ریزلٹ میں کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈرائے اور ویٹ پینکیک کا فرق اور سستے اور مہنگے برینڈس کی ریالٹی اس وقت میرے ہاتھ میں ڈرائے اور ویٹ دونوں پینکیک ہیں اور دونوں کریلون کے ہیں ڈرائے پینکیک کو آپ ڈرائے اور ویٹ دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور ویٹ پینکیک کو آپ فومنگ پف کی مدد سے اپلائے کر سکتے ہیں یہ پینکیک جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا نمبر ہے FS45 آپ کو اس کی ڈرائے فارم بھی میں نے شو کر دی اور اب ہم کریں گے ویٹ پینکیک کا سوائچ کریمی ہوتا ہے ہائی کوریج آسانی سے بیلڈ کرتا ہے اور برائیڈل میک اپ کے لیے بیسٹ اس کو اپلائے کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ جسٹ فومنگ پف کی مدد سے اس کو آسانی سے اپنے پورے فیس پر کوریج دے سکتے ہیں پارٹی میک اپ ہو یا برائیڈل میک اپ ہو پورڈکٹس سیم استعمال کی جاتی ہیں پارٹی میک اپ میں لائٹ کوریج دی جاتی ہے ویڈنگ یا برائیڈل میک اپ میں ہائی کوریج دی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم کریلون ایکوہ کا کمپیریزن بھی کریں گے ایک سستے پینکیک سے جو مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے جی تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے کریلون کا ڈرائے پینکیک اور اس کو ویٹ کر کے میں نے اپلائے کیا ہے ہم ڈیفرنٹ پینکیکس کو اپلائے کریں گے اور اینڈ پر ہم ان کا ریزلٹ چک کریں گے تاکہ آپ آسانی سے ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آپ کے لئے بیسٹ پرڈکٹ کون سا ہے سیکنڈ نمبر پر جو پینکیک میں اپلائے کر رہی ہوں یہ ہے کلیزونا اور اس کا نمبر بھی فارٹی فائیو ہے آپ چاہیں تو اسے ویٹ فومنگ پاف کی مدد سے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میں یہ سارے ڈرائے پینکیک برش کی مدد سے ہی اپلائے کروں گی تاکہ آپ ان کی کوریج اور ریزلٹ کا اندازہ اچھے طریقے سے کر سکیں کریلون پینکیک تقریباً اب ڈرائے ہونے لگا ہے تو اس کو میں ویٹ بیوٹی بلینڈر سے ٹاچ اپ کر لیتی ہوں جی تھرڈ نمبر پر جو پینکیک ہم اپلائے کریں گے وہ انڈین بیس ہے یا انڈین پینکیک ہے ہم اسے بھی ویٹ فارم میں اپلائے کریں گے اپنے پینکیک پر تھوڑا سا پانی ڈرائے کریں گے برش کی مدد سے مکسنگ کریں گے اور اس کو اپلائے کر دیں گے انڈین پینکیک کو اپلائے کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا کیک کافی زیادہ ڈرائے ہوتا ہے اور اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو آپ کے لیے اچھا ہے جیسے جیسے ہماری اپلیکیشن ڈرائے ہوتی جائے گی ہم اس کو بیوٹی بلینڈر کی مدد سے ٹچ اپ کرتے جائیں گے جی تو تھری ڈرائے پینکیک اپلائے کرنے کے بعد ہم ویٹ کیک لیں گے اور یہ میک کی کوپی ہے مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے میں اس کو فومنگ پف کی مدد سے اپلائے کروں گی کافی کریمی ہے ایزیلی اپلائے ہو جاتا ہے اور اس سے جو میں استعمال کر رہی ہوں اس کا نمبر ہے فارٹی فائی جی تو میک کا ویٹ پینکیک اپلائے کرنے کے بعد لاسٹ میں جو اب میں اپلائے کرنے جا رہی ہوں یہ کریلون کا ایکوہ کلر ہے کافی ایکسپینسیو ہے لیکن برائیڈل میک اپ اور ہائی کوریج کے لیے بہت اچھا ہے اسے جو میں استعمال کر رہی ہوں اس کا نمبر ہے ایف ون اور یہ فیر کمپلیکشن کو سوٹ کرتا ہے کافی نیچرل سا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے تھوڑے سے ڈرکر کمپیکٹ کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں اب ہمارا انڈین پینکیک بھی تھوڑا سا ٹرائے ہو گیا ہے تو ہم اس کو بیوٹی بلینڈر کی مدد سے ٹچ اپ کر لیں گے جی ہم نے اپلائے کی ہیں فائیو پینکیک جو موسٹلی پالرز میں استعمال کیے جاتے ہیں اب ہم چیک کریں گے کہ ان کا ریزلٹ کیسا ہے اور کرتے ہیں ان کو پاس فیل جی تو سب سے پہلے میں نے اپلائے کیا تھا کریلون کا ڈرائے پینکیک اور اس کی اپلیکشن آپ کے سامنے ہے اس کا نمبر تھا 45، سیکنڈ نمبر پر ہم نے اپلائے کیا تھا کلزونا 45 تھرڈ نمبر پر ہم نے اپلائے کیا تھا 25 انڈین پینکیک فورت نمبر پر ہم نے اپلائے کیا تھا میک 45 اور لاسٹ میں ہم نے اپلائے کیا تھا ایکوہ کلر ایف وان جی تو سب سے پہلے آتا ہے کریلون پینکیک بہت نیچرل اور فلالس ریزلٹ ہے لونگ لاسٹنگ ہے، وارٹرپروف ہے، لائٹ اور ہیوی دونوں کورج کے لئے بیسٹ ہے کلیزونا 45 بہت زبردست کوریج ہے کلر بہت خوبصورت ہے لیکن زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے انڈین پینکیک اس کو اپلائے کرنا ہارے کے بس کی بات نہیں ہے آئلی سکن کے لیے اچھا ہے اور لائٹ کوریج دیتا ہے اب بات کرتے ہیں میک کی تو اپلیکیشن بہت ہی آسان ہے کوریج بہت زبردست ہے ٹیکسچر بہت کریمی ہے لیکن اس کا شیڈ مجھے اچھا نہیں لگا جی انڈ پہ آتا ہے ایکوہ کلر ایکوہ کلر اور میک میں کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے جسٹ شیڈ کا فرق ہے ایکوہ کلر تھوڑا سا زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے جی تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہیں بھولئے گا اور رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ